بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آئی ایس آئی کی جو کمانڈ ہے وہ چینج انہیں جاری ہے تیس تنبر کو اور جو اس بار کہلیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں بہت دلچسپ حقائق ہیں وہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چلو کچھ ہنٹ آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں باقی تفصیل ہم آگے چل کر کہ یہ آئی ایس آئی کے پہلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جبکہ ان کے والد جنرل غلام محمد ملک جو ہیں وہ کور کمانڈر راول پنڈی رہ چکے ہیں اور بہت اہم مددوں پر وہ فائز رہے یہ اسی لانگ کورس سے انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آرمی میں شمولیت اختیار کی اس وقت ان کی عمر 69 سال ہے اور ان کی سروس کو ایک سال باقی ہے یہ سارے ادادو شمار کے ساتھ تفصیلا ہم آگے پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی آرہ کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں جا کر تو محترم ناظرین اکرام جنرل آسم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی تیس ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں اس وقت وہ جی ایچ کیو میں اے ڈی ہیں اے جی ہیں اے جی کہلے یہ شارٹ لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ایک اہم ان کے پاس جو وہاں پر ٹاسک ہوتا ہے کہ کورٹ مارشل بھی ان کے ذریعے اندر آتا ہے اور کبھی کی زمانے میں جنرل فیض حمید بھی یہ جی رہے ہیں یہاں جی ایچ کیو میں تو محترم ناظرین اکرام وزیراعظم صاحب کو چار سے پانچ ناموں کی سمری گئی تھی کہ یہ یہ جو نئے لوگ ہوں گے اس میں یہ ان کے نام ہوں گے ان میں ٹاپ آف دی لیسٹ جنرل غلام محمد کے بیٹے جنرل آسم ملک کا تھا اس کے بعد پھر دیگر کہہ لیں کہ شاہد انتیاز اور دیگر جو پانچ لوگ تھے وہ اس سے پہلے ایک سال پہلے ان کی مدد ختم ہو گی تھی جنرل ندیم انجم صاحب کی ان کو کہلے کہ اضافی دور پر ایک سال کا ان میں توسیح کی گئی ان کے سربس میں اب وہ تیس ستمبر کو اپنے عدے سے جا رہے ہیں اور تیس ستمبر کو یہ نئے چیف تیسویں نئے چیف آرمی چیف کھیلے کے آئی ایس آئی مقرر ہونے کے لیے جا رہے ہیں وزارت دفاع نے یہ سمری پچھلے پیر کو بھیج دی تھی سائن کر کے کہ یہ مقرر ہو گئے ہیں اور وزیراعظم نے اس پر دست خط کر دی ہے ان کے بارے میں اگر بتاتے چلیں کہ 6 اکتوبر 2021 کو یہ میجر جنرل کے رینک سے ترقی پا کر لیفٹینٹ جنرل ہوئے تھے اسی لانگ کورس سے انہوں نے اپنی کہنے کے فوج میں شمولیت اختیار کی ان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ لیفٹینٹ جنرل غلام محمد ملک صاحب جو ہیں وہ مختلف عدوں پر 1950 کی دہائی میں وہ فوج میں آئے سیکنڈ لیفٹینٹ بھرتی ہوئے پر ترقی کرتے کرتے جنرل زیاؤلہک صاحب کے دور میں وہ میجر جنرل تھے پھر اس کے بعد وہ لیفٹینٹ جنرل راسف نواز جنجوا اور اس کے باپ طلب عید کھا کر جہانگیر قرامت ان کے دور میں انہوں نے سرکیا 95 تک تقریبا اس کے بعد 96 میں جنرل جہانگیر قرامت آئے یہ کورٹ کمانڈر راول پنڈی رہ چکے ہیں بڑے اہم عدوں پر فائز رہی ہیں جنرل غلام حمد علمروف جنرل جی ایم ملک صاحب تو ان کا جو تعلق ہے یہ کہلیں کہ سرگودہ کی تصیل شاہ کورٹ یا خوشاب کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈویزن ہے وہ سرگودہ ہے وہاں کے یہ رہنے والے ہیں انہوں نے جو اپنی ارلی ایڈوکیشن یا وہ کہلیں گریجویشن جو کہ وہ ذرا تھوڑا سا بعد میں بتاتے ہیں دلچسل صورتحال اور دلچسل بات یہ ہے تو تقریباً تیس کے قریب یا انتیس پہلے رہ چکے ہیں آئی ایس آئی کے سربراہ ان میں کوئی بھی پی ایچ ڈی نہیں تھا لہٰذا یہ پہلے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جو کہ اب تیس میں سربراہ ہوں گے یہ تو ویسے بھی اب ڈاکٹر ہوئے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ یو ایسے پاکستان انڈی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے لہٰذا یو ایسے اور پاکستان کے ریلیشن پر ان کی پی ایچ ڈی ہے محترم ناظرین اکرام پھر جو یہ اس وقت ایجی ہیں جو تو اس کے مطابق جو کوٹ مارشل کا دارہ اختیار آتا ہے وہ بھی ان کے انڈر آتا ہے کہہ لیں کہ کئی جو ریٹائر جنرل تھے ان کو یہ سمجھاتے رہے کہ آپ یہ کام نہ کریں ورنہ آپ اس عمرے میں آ جائیں گے لہذا کچھ نے ان کی بات مانی یا ایک آدھے شخص نے ان کی بات نہیں مانی لہذا ان کو یہ اس وقت وہ اس کی ذات میں ہیں محترم ناظرین اکرام کہہ لیں کہ جنرل آسم منیر آئی ایس آئی کہہ لیں کہ آرمی چیف ہیں اور جنرل آسم ملک جو ہیں اس وقت آئی ایس آئی کے ڈریکٹر ہیں محترم دو جو آسم ہیں وہ ایک دو آرمی کا سربراہ ہے دوسرا پاکستان کی جو دنیا کی ٹاپ فائیو انٹیلیجنس کہہ لیں کہ ایجنسیاں ہیں ان کا جو سربراہ ہے وہ بھی آسم ملک آسم ملک تیس ستمبر دوزہ چوبیس کو اپنے تیسویں آری ایس آئی کے سربراہ کے طور پر اپنا عدد سمالیں گے اس سے پہلے محترم ناظرین اکرام جنرل آسم ملک نے جو کہہ لے کہ فورٹ فورٹ لیمن ورث اور رائل کالیج آف ڈیفنس سٹیڈیز میں اپنی گریجویشن کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہہ لے کہ اس دوران انہوں میں یہ جو ازادی سمشیر ہوتی ہے سول آف آنر وہ بھی حاصل کرکھی ہے یہ بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں جیسے یوں کہہ لیں کہ کوئی یونیورسٹی میں جو ٹاپ کرتا ہے لڑکا اپنے کہہ لیں کہ کلاس میں یا اپنے وہ جو اس کا پورا کیا کہ میں سے نکل گی وہ بات اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے کلاس میں ٹاپ کرنے والے کو ایسے ہی ازادی سمشیر اس جنرل کو یا اس لیفٹینٹ جنرل کو سب لیفٹینٹ کو دی جاتی ہے جو ٹاپ کرتا ہے تمام شو بومنٹ اپنے اس میں مہارت دکھاتا ہے جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے محترم ناظرین اکرام جنرل آسم ملک بلوچستان میں انفنٹری ڈیویزن کی کمانڈ کر چکے ہیں جبکہ وزیرستان میں برگیریر کمانڈ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وزیرستان بلوچستان بہت اہم سنسٹیف علاقوں میں اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ یہ چیف انسٹریکٹر رہے ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جسے ان ڈی یو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا میں بطور انسٹریکٹر رہ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تیس ستمبر کو یہ اپنے جو عوضہ ہے اس کے مطابق کس طرح یا سابقا جو جنرل نظیم انجام تھے ان کی پلیشیوں کو لے کر چلتے ہیں یا نہیں چلتے یا ان کی کوئی اپنی پلیشی ہوگی لہذا ان کی اپنی پلیشی تو کہلے ایک کم ہی ہوتی ہے جو ادارے کی یا پاکستان کی فیور میں جو باتیں ہوں وہی ان کو کرنی پڑتی ہیں اور تفصیلا انشاءاللہ تالہ کبھی ان کی آج ان کے والد صاحب کا ذکر کیا ہے کبھی ان کی فیملی اور ان کے بچوں کے حوالے سے ان کے گاؤں کے حوالے سے یا ان کے جو ریزیڈنس ہے ان کے حوالے سے ان کی ارلی ایڈوکیشن کہاں سے ہوئی وہ انشاءاللہ تفصیلاً اگلے ویلوگ میں ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ